آج کے ہیرو بابر آزم رہے بابر آزم جنہوں نے دوہزار سولہ میں اپنا ٹیسٹ کے شروع کیا تھا سات سو چھاسٹ دن کے بعد آج انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں اپنی ایک اور سینچی سکور کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ آج کراچی ٹیسٹ کے چوتھے دن کا کھیل پاکستانی بیٹسمنوں بابر آزم اور عبداللہ شفیق کے نام راہ جس طرح پاکستانی بلے بازوں نے جس پر اعتماد انداز سے بیٹنگ کی اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے امید کی ایک شمع روشن ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کم از کم اس ٹیسٹ میچ کو جیت نہیں سکتا تو ڈراؤ ضرور کر سکتا ہے کیونکہ آج آسٹیلیا نے پاکستان کو جب آسٹیلیا نے اپنی دوسری اننگز ڈیکلیئر کی تو آسٹیلیا نے آج پاکستان کو ایک پانچ سو چھے رنز جیسا پہاڑ کا حدف دیا اور اس حدف کے تعاقب میں جب پاکستان نے اپنی اننگز شروع کی تو اپنر امام الحق جنہوں نے راولپنڈی ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سینچیاں بنائی تھی وہ صرف ایک رن بنا کر ال بی ڈبیو آؤٹ ہوئے نیتن لائن کی گین پر اور اس کے بعد جو دوسری وکٹ گری پاکستان کی وہ وکٹ تھی ازر علی کی کہ جو چھے رنز بنانے کے بعد مائیکل گرین کی گین پر ال بی ڈبلو آؤٹ ہوئے اور جب ری پلے دیکھا گیا تو لگ رہا تھا کہ گین ازر علی کے گلفز سے ٹکرا کر گئی ہے لیکن ازر علی نے چونکہ ریویو نہیں لیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام الحق جو کہ پلم فرنٹ پر تھے آؤٹ ہوئے تھے انہوں نے ریویو لے لیا تھا ایک ریویو پاکستان کا ضائع ہو گیا تھا اور ہر ایننگز میں تین ریویوز ہوتے ہیں تو شاید یہ سوچتے ہوئے ازر علی نے ریویو نہیں لیا اور جب بعد میں انہوں نے ڈریسنگ روم میں جا کر ری پلے دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ اگر وہ ریویو لے لیتے تو یقینی طور پر وہ نوٹ آؤٹ قرار پاتے پاکستان کی بیس رنز پر دو وکٹ گر جانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلوی ٹیم اس میچ کو آج ہی ختم کر دے گی لیکن بابر آزم اور عبداللہ شفیق کے ارادے کچھ اور تھے عبداللہ شفیق جنہوں نے اس سال کے حوائل میں بنگلہ دیشی سرزمین پر پاکستان کی جانب سے اپنے ٹریس کیرئر کا آغاز کیا انہوں نے بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور یہ دونوں بیٹسمن اب تک تیسری وکٹ کی ناقابل شکست شراکت میں ایک سو اکتر رنز سکور کر چکے ہیں اور جب آج چوتھے دن کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان کا اسکور ایک سو ایک سو اکانوے رنز تھا اور پاکستان کے صرف دو ہی کھیلاری آؤٹ ہوئے تھے اس طرح ایک سو اکتر رنز کی پارٹنرشپ ہو چکی ہے تیسری وکٹ کے لیے جو آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی شراکت ہے تیسری وکٹ کے لیے آج کے ہیرو بابر آزم رہے بابر آزم جنہوں نے دو ہزار سولہ میں اپنا ٹیسٹ کے شروع کیا تھا سات سو چھاسٹ دن کے بعد آج انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں اپنی ایک اور سینچری سکور کی آخری سینچری انہوں نے فروری دو ہزار بیس میں بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بنائی تھی اور پھر اس کے بعد آج بابر آزم نے اپنی سینچری سکور کی یہ ان کی چھٹی سینچری ہے اور یہ ان کی آسٹیلیا کے خلاف دوسری سینچری ہے اس سے پہلے بابر آزم آسٹیلیا کے خلاف اب سے دو برس قبل بلکہ تین برس قبل ولن گیبہ بریزبن میں ایک سینچری بنا چکے تھے اور بابر آزم یونس خان کے بعد پاکستان کے دوسرے بیٹسمن بنے جنہوں نے آسٹیلیا کے خلاف کسی ٹیسٹ میچ کی چوتھی اننگز میں سینچری بنائی ہے اب تک پاکستان کے بیس بیٹسمن کسی بھی ٹیسٹ میچ کی چوتھی اننگز میں سینچری بنا چکے ہیں بابر آزم کو ملا کر اور خاص بات یہ ہے کہ بابر آزم پاکستان کے پہلے کپتان بن گئے جنہوں نے تینوں فارمیٹ میں سینچری سکور کرنے کا عزاز حاصل کیا ہوا ہے وہ اس سے پہلے ٹی ٹوینٹی ونڈے اور اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی سینچیاں بنا چکے ہیں تو پاکستان کے پہلے کپتان ہیں جنہوں نے بنائی ہیں علیکہ اس سے قبل ہی وہ یہ کارنامہ سر انجام دے چکے تھے لیکن اب بابر آزم نے جس طرح سے یہ سینچری سکور کی ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے آج ریورس سوئنگ اتنا زیادہ نہیں ہوا جب چوتھے دن کھیل کے اختتام سے دو اوورس قبل آسٹریل بی کپتان پیٹ کمز نے نئی گین لی تو وہ گین تھوڑا سوئنگ ہو رہی تھی اب دیکھتے ہیں کہ کل کا پہلا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے اور آسٹریلیا اس حوالے سے بدقسمت رہا کہ آج بیس رنس کے انفرادی سکور پر عبداللہ شفیق کا ایک آسان سا کیچ سلپ میں سٹیون سمیت نے کپتان پیٹ کمز کی گین پر ڈراپ کیا جس کا خمیازہ آسٹریلیا کو بھگتنا پڑا ہے اگر اس وقت عبداللہ شفیق آؤٹ ہو جاتے تو پھر نئے بیٹسمن فواد عالم اور پھر اس کے بعد محمد رزوان بیٹنگ کرنے کے لیے آتے لیکن آج جس طرح سے ان دونوں بیٹسمنوں نے بیٹنگ کی اگرچہ ان کا جو پاکستان کا رن آسط تھا وہ دو اشاریہ تین دو اشاریہ چار کر رہا لیکن انہوں نے بڑے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ بیٹنگ کی آسٹریلیا کے جو رائٹ آم لیگ سپنر ہے میچل سویفسن جو کہ اپنے کرر کا پہلا ٹیس پیچ کھیلے انہوں نے ستائیس او وز کی بولنگ کی جبکہ نیتھن لائن نے بائیس او وز کی بولنگ کی اور اس کے علاوہ کپتان پیٹ کمنز ان کے علاوہ میچل سٹارک اور مائیکل گرین نے بھی بولنگ کرائی لیکن سخت جد و جہد کے باوجود آسٹریل بھی بولر پاکستان کی تیسری وکٹ لینے میں ناکام رہے اور یہ دونوں بیٹسمن جو ہیں وہ کریس پر جمع ہوئے عبداللہ شفیق کو کریس پر جمع ہوئے تین سو چھپن منٹ ہو گئے تو اس طرح وہ شوئب ملک کے بعد جنہوں نے چار سو اٹھاسی رنز از ان اوپنر سری لنکا کے خلاف دوہزار چھے میں بنائے تھے تو ان کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے اوپنر ہیں جو اتنے دیر تقریز پر جمع ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اب تک جو سب سے زیادہ آورز کی بیٹنگ کی ہے وہ تو ویسٹ انڈیز کے خلاف انیس سو اٹھاسی میں پاکستان نے ٹیسٹ ڈراؤ کیا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کل آخری دن ہے اور آخری دن وکٹ نیشنل سیڈیم کی کوئی ٹیئر انڈ اس میں نہیں ہے کہ کوئی وکٹ ٹوٹ چکی ہو یا وکٹ میں کوئی پرابلم ہو البتہ کچھ گینیں نیچے ضرور آ رہی نہ تو کوئی بہت زیادہ گین سپن ہو رہا ہے ٹرن ہو رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ پہلا سیشن کل کا بڑا امپورٹنٹ ہے اگر پہلے سیشن میں پاکستان کی یہ دونوں بلے باز سروائف کر جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے امکانات خاصے روشن ہو جائیں گے کہ وہ اس میچ کو بچا سکے کیونکہ پاکستان کے لیے جیتنا تو پانچ سو چھے رنس کا عدف تو ورلڈ ریکارڈ ہو جائے گا اگر پاکستان کے لیے جیتنا تو بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے بیٹس وین اور اس ٹیسٹ میچ کو وہ بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی یقیناً آسٹریل وی کپتان پیٹ کمنز جو تھے وہ پریشان تھے اس پارٹنرشپ کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی انہوں نے جو ہے وہ سیو سمیت کو نہیں آزمایا جو کہ لیگسپن بولنگ کرتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے مارنوس لبوشین کو بولنگ دی وہ بھی لیگسپن بولنگ کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کل پہلے جو پانچ اور آخری دن کا جو پہلا سیشن ہے وہ کیا خبر لے کر آتا ہے یقیناً آج پاکستانی بلے بازوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی وہ تو اس سے تو شاید بینے کرکٹ کو جو ہے بڑی امید وابستہ ہو گئی ہے خاص طور پر بابر آزم سے بابر آزم نے جو چھٹی سینچری بنائی ہے اور ایک مشکل وقت میں بنائی ہے کیپٹن اننگز انہوں نے کھیلی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اننگز کو کل جاری رکھتے ہیں یا نہیں کل عبداللہ شفیق پر بھی نظریں کہ آیا وہ سینچری سکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں عبداللہ شفیق بابر آزم کے ساتھ گریز پر نوٹ آؤٹ تھے انہوں نے ایک ہتر رنز بنائے تھے اور بابر آزم جو تھے وہ انہوں نے ایک سو دور بابر آزم نے بھی اپنی سینچری سکور کی بابر آزم نے ایک سو دو رنز بنائے تو اب کل کا کھیل بڑا اہم ہے دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کل کی کھیل کے بعد تجزیہ اور تفسرے کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹ